بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہائیت رہن والا ہے پیارے بچوں آج ہم پریزنٹ پارٹیسپل اور پاسٹ پارٹیسپل ٹینسز کے بارے میں بات کریں گے تو پریزنٹ اور پاسٹ ہر گزرنے والا لمحہ پاسٹ بنتا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں تھوڑی سی دیر کے لیے بھیجا ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیں چاہتا ہے کہ ہم اللہ شکر گزار بندے بنیں Gratitude sets your attitude سے الحمدللہ for everything ہمارا attitude depend کرتا ہے ہم اللہ کے شکر گزار بنیں تو ہم ہر نعمت میں اللہ کے سامنے الحمدللہ کہنے والے ہوں تو پیارے بچوں Gratitude ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں یہ attitude کیسے بنتا ہے اگر ہم اللہ کی کتاب کو سوچ سمجھ پر پڑھیں تدرمے کے ساتھ پڑھیں ہم اپنے رب کو جانے ہمارا دنیا میں اللہ نے بھیجا ہی اس لیے ہے کہ ہمارا رب ہم اس کی نشانیوں کو دیکھ کر اس پر ایمان کیسے لے کے آتے ہیں اس کی آیات پر غور و فکر کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اللہ کے آخری نبی ہیں اور سب سے زیادہ اچھا اخلاق ہمارے نبی کا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے کام کیے ہمیں بھی ویسے کرنے چاہیے ہمیں سچ کا رستہ اختیار کرنا چاہیے کیونکہ ہم دنیا میں بھی تب ہی کامیاب ہوگئے اور آخرت میں ہوئی پیارے بچوں آج سے قرآن مجید کو ترجمے سے بڑھنا اپنی اوپر لازم کر لیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانا شروع کر دیں تاکہ ہماری آج اور کل دونوں محفوظ ہو جائیں what does participle means participle کا مطلب کیا ہوتا ہے the word participle comes from a latin word یہ ایک latini زبان کا لفظ ہے which means a sharing partaking or in other words participation اس کا مطلب ہے ایک share کرنا شرکت یا شمولیت اختیار کرنا جیسے ایک چیز میں آپ حصے دار بنتے ہیں اس کو participation کہتے ہیں participle definition a participle is a part of the verb یہ ایک verb کا حصہ ہے that is used together with another verb جو کسی ایک دوسرے verb کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے to form certain tenses tenses جو نے وہ fail کا زمانہ بتاتے ہیں یہ fail کی ایک قسم ہے جو ایک اور fail کے ساتھ ملنے سے fail کا زمانہ بناتی ہے جیسے our present participle verb plus ing function as part of a verb if used with to be am is or was and was example he is walking so walking is part of a verb because followed by is to be so walking is part of a verb so walking is part of a verb action word that is used in a sentence to modify a noun یہ modify کرتا ہے ایک noun کو اسم کو noun phrase کو verb اور verb phrase کو and plays a role similar to an adjective اور adverb اب دیکھیں participle جو ہے وہ کتنے کام کرتا ہے noun noun phrase verb verb phrase اور sometimes adjectives اور adverb کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے جیسے present participle are found by adding ing to the verb for example walk walk plus ing walking بن جائے گا اور sleep plus ing sleeping بن جائے گا جو past participle ہے وہ اس میں ہم word verb جو ہے اس کے آگے ed add جیسے walk walk تو ہم نے ed add کیا تو یہ walked بن گیا اس کا مطبع ہے یہ past participle ہے ابھی ہم نے definition میں بھی دیکھا تھا کہ sometimes a participle of a verb can be used as an adjective the crawling ends look very busy یعنی adjective ہے crawling ends رنگتی ہوئی چونٹیاں بہت مصروف دکھائی رہی ہیں crawling کہتے ہیں پیٹ کے بال چلنا یا رنگنا اب جیسے laugh جو ہے ایک verb ہے اس کا معنی ہے ہمسنا تو اگر ہم اس کو present participle میں convert کریں گے تو یہ laughing بن جائے گا he is laughing وہ ہمس رہا ہے ایک continuous عمل ہے جو ہو رہا ہے اور اگر ہم اس کو past میں change کریں گے تو یہ laughed بن جائے گا he was laughed کہ وہ ہمسا تھا اسی طرح آپ اس کی example دیں fall کا مطلب ہوتا ہے کم کرنا کم ہونا گرنا جیسے اکثر ہم temperature جو ہے اس کے بارے میں بولتے ہیں کہ درجہ حرارت کم ہو گیا تو falling falling جو ہے present participle ہے the falling temperature گرتا ہوا درجہ ہے حرارت اسی طرح اگر آپ دیکھیں so sting جو ہے وہ dunk مارنے کو کہتے ہیں تو یعنی درد کوئی چوبتی ہے چیز جس سے درد ہو stinging the stinging remark چوبتا ہوا فکرا زمان جو ہے وہ بھی تو دنگ مارتی ہے تکلیف دیتی ہے اپنی الفاظ کا استعمال صحیح کرنا چاہیے the tired dancer tired تھکا ہوا تو اب اس میں ی ڈی آیا تو یہ past participle ہے اسی طرح injured player injured کہتے ہیں چوٹ لگ جانا تو چوٹ لگی کس کو کھلاڑی کو اسی طرح the cracked waist ٹوٹا ہوا گلدان آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں cracked پڑے ہوئے ہیں تو یہ کچھ verb ہیں اور ان کی present participle form ہے اور past participle جیسے bored boring bored exciting excited interest interesting interested shock shocking shocked آپ نے ing لگایا اور past participle میں ڈی ڈی لگایا اب کچھ ہمارے پاس ہوتے ہیں past tenses of irregular verbs تو verb جو ہے وہ a verb is a word that tells an action or what the noun did the boy dragged the wagon اب اس میں drag is the verb because it tells about the boy did کہ یہ لڑکا کیا کر رہا ہے dragged سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے تو اس کے حساب سے اگر دیکھیں تو verb کی two types past اور present جیسے ابھی ہم نے tenses کی بات کی تو verb کے ساتھ ہم ڈ لگائیں گے تو past بن جائے گا ing لگائیں گے تو present participle بن جائے گا لیکن عام طور پہ یہ regular verb کے ساتھ ہوتا ہے جیسے جیسے اور teaching اور اگر present participle ہے تو تو to talk about what happened yesterday we use the past tense irregular verbs change completely for example go went eat eat did بن گیا اور do سے did بن گیا تو they have completely changed another example of irregular verbs sleep ہے اگر ہم past tense میں کریں گے تو slept بن جائے گا تو اب ہم کچھ practice کرتے ہیں book میں examples ہیں sentences کو آپ پڑھتے جائیں اور اس میں سے participle جو ہیں ان کو identify کریں he was so shocked due to the accident that he could not speak اس کو accident حادثے کی وجہ سے صدمہ پہنچا کہ وہ بالکل بول نہیں سک رہا تھا اب ویڈیو یہاں پہ stop کریں اب اس میں سے participle جو ہے present اور past اس کو انڈرلائن کریں اور اس کو اب آپ دیکھیں کہ یہ shocked ہے shocked کے آگے ED لگا اور یہ past participle ہے اس کے بعد next example ہے the galloping heart scared the child سر پر دوڑتے ہوئے گھوڑے نے بچے کو خوف صدا کر دیا gallop کہتے ہیں تیزی سے بھاگنے کو galloping اب آپ یہاں پہ stop کریں ویڈیو کو سوچیں ابھی جو آپ present اور past کے پڑھ کے آئے ہیں تو gallop سے یہ galloping بنا ing لگا اور ہم نے دیکھا تھا کہ ing جو ہے وہ ہمیشہ present participle میں لگتا ہے تو یہ present participle کی example ہے پھر ہے i don't want that burnt toast مجھے یہ جلا ہوا toast نہیں چاہیے اب آپ اس میں دیکھیں کہ verb جو ہے وہ present میں change ہوا ہے یا past participle میں ویڈیو یہاں پہ stop کریں تو یہ burnt burnt اس کی present form ہے یہ completely change ہو گیا burnt میں it is a past participle next ہے don't be frightened that dog doesn't bite اس سے ڈرو نہیں یہ کتہ تمہیں کٹے گا نہیں اب یہاں پہ ویڈیو stop کریں سوچیں اس میں سے کونسا participle ہے آپ دیکھیں کہ frightened سے frightened بن گیا ed لگا تو یہ past participle here next example the lorry was carrying stolen goods ویڈیو یہاں پہ stop کریں اب آپ دیکھیں کہ carrying جو ہے اس میں ing تو لگا ہے steel لیکن یہ adjective ہے stolen it is a past participle verb آپ completely completely change ہو گیا next everybody was excited preparing things things to add to add